یا سکرین بند کر دینے سے کیا کبھی سینسری ایشوز بڑھ جاتے ہیں یا بیہیویر ایشوز بڑھ جاتے ہیں یہ سوال ہے نیتو کماری کا اس کے اوپر ضرور آپ کو یہ ویڈیو مل رہا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے پھل دنیا میں فلا دیجئے مجھ سے کنسلٹ کرنے کے لیے 8168790299 ڈال کر سکتے ہیں پلس 9 من ضرور لگائیں اگر آپ انڈیا کے باہر سے کن کر رہے ہیں اور اگر آپ کا بھی کوئی ایسا کمنٹ ہوتا ہے جسے آپ کمنٹ سیکچن میں ڈالنا چاہتے ہیں ضرور ڈال دیجئے اگر وہ کمنٹ بالکل ایکسکلوسیف ہوگا جس کے اوپر ویڈیو بھی بنے گا اور وہ ایکسکلوسیف بھی ہوگا آپ کو ملے گی فری میں کنسلٹیشن آپ آرام سے کنسلٹ کریے فری میں لیکن آپ سب سے پہلے یہ کوشش کیجئے کمنٹ اپنا ضرور ڈال دیجئے کساری کساری چیزیں الائن کی جا سکیں تو چلیے بات کرتے ہیں کیا موبائل فون یا سکرین بند کر دینے سے سینسری ایشوٹ بڑھ جاتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کئی بار کیونکہ یہ بچے کیا ہوتا ہے ان کی نا بیسکلوسیف ایکسپریشن کا ایک طریقہ ہوتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کچھ بچے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ خود بھی اپنے آپ کو بھی دیکھیں اگر آپ دپریشن میں ہو سٹریس میں ہو تو آپ گھر میں سب سے جاتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں چیکتے ہیں چلاتے ہیں بلکل چک کر جاتے ہیں اسی طرح سے جیسے یہ بچے ہیں ان کی رئی اگر آپ سکرین بند کرتے ہیں ٹی وی بند کرتے ہیں موبائل فون بند کرتے ہیں تو کئی بار کیا ہوتا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا کیا ہمارا سورس آف ایٹرٹینمنٹ تھا اور کیونکہ یہ اپنا ایک ورلڈ بنا لیتے ہیں سکرین کے ساتھ تو یہ اسی کے ساتھ فیسینیٹ ہونے لگتے ہیں اور جب یہ فیسینیشن آ جاتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ویڈراؤ کرتے ہیں تو ویڈراؤل سیمٹمز آتے ہیں ویڈراؤل سیمٹمز آپ دو طرح کے ہو سکتے ہیں یا تو اوور اگریشن آئے گا یعنی بچہ توڑ کرے گا گصہ کرے گا ایرٹیٹ ہوگا آپ کو بالکل کو اپریٹ نہیں کرے گا دوسرا ایک جو اس میں آپ کو ملے گا اس میں جو رییکشن ملے گا وہ رییکشن ہوتا ہے کہ بچہ بلکل کر جاتا ہے سہما سہما سا رہتا ہے وہ آپ سے بلکل related نہیں کرنا چاہتا باتچیت نہیں کرنا چاہتا بولنا نہیں چاہتا وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو اوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر آپ کوئی activities کروانے کی کوشش کرتا ہے ان activities کو بھی اوائیڈ کرتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کئی بار آپ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا کہتے ہیں یار ہمیں سکرین بند ہی کیوں کی لیکن یہ ویڈرال سمٹمز کچھ ٹائم کے لیے چلتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے کونٹینیو کرنا چاہیے اس میں کبھی یہ مت سوچ کر کے چلے کہ یہ سب ایکشنز آ رہے ہیں تو واپس سکرین شروع کر دیں یا واپس اسی جگہ پہ چلے جائے آپ کو ایسا بلکل نہیں کرنا ہے آپ کو وہاں پر بلکل رک کر کے کنسسٹنٹ ایفٹس کے ساتھ اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے یعنی اگر سکرین بند کر دیں تو بند کر دیجئے اس کو بند رہنے دیجئے یہ مت سوچیں کہ دپریشن آ رہا ہے وہ چپ چاپ ہو گیا ہے سہم گیا ہے بول نہیں رہا یا پھر اوور ایگریشن اس کے اندر آ رہا ہے توڑ فڑ آ رہی ہے ایریٹیبنٹی آ رہی ہے گصہ آ رہا ہے تو پھر سے سکرین شروع کر دیں ایسا کچھ مت کیجئے کیونکہ یہ ویڈرال سیمٹمز کچھ ٹائم کے لئے چلتے ہیں یہ ویڈرال سیمٹمز آپ مان کر کے چلیں سمٹنگ 3 weeks 4 weeks 1 month کئی بار 3-3 مہنے تک یہ ویڈرال سیمٹمز چل سکتے ہیں اس لئے آپ اس میں بلکل پرواہ مت کیجئے یہ ایک نارمل ریاکشن ہے نیچرل ریاکشن ہے اور آپ آگے بڑیئے سکرین اگر آپ نے بند کر دیں تو بند کرنے دیجئے Thank you very much Keep commenting Bye bye